بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا کل پہلے تمہیں اپنے بھرا سیکٹری اطلاع تاثیل پارپور پاکستان پیپلز پارٹی شجان خان دا بہت مشکورت ممنون ہاں جنا اتنی محبت دینال تمام دوستان کو ساتھ کے اتساکو ساتھ کے ایک محفل دین اکات کیتا ہے الحمدللہ آج سارے کڑی خصور شاہ دے چیدہ چیدہ جیرے دوستان کو آج دعوت دیتی نے تو بحیثیت ایک سیاسی نمائندے دے سارا بھی فرض بندے جو ساتھ دوستان کو جنہا ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی دی انتخابی محیم کو بھرپور طریقے دنال چلائے نتائج کل ہٹ کے مطلب سارا خاندان اگر انیس سو پنیاسی کل الیکشن ہی تھے لردہ پیئے تھا تو سا ہمیشہ این یونین کونسلہ ان اشارہ بھرپور ساری عزت افضائی کیتی ہے چاہے ایسا الیکشن ہر رہے لیکن این یونین کونسلہ دے وی جیرے سارے نتیجے ہن میں اکسا تو سا ہمیشہ ساری حوصلہ افضائی بھی کیتی ہے سا دے عزت افضائی بھی کیتی ہے سا ہوں دے جتنا بھی شکریہ دا کرو گھاٹے جیرے پچھلا ڈو آزار اٹھارا دا الیکشن ہی جہنے ویچ سیلیکشن دی سونامی ہی جہاں کو آکھا ویدہ سیلیکشن تھی دے پہن ان دے ویچ ویسا ہی یونین کونسل دے ویچ الحمدللہ بڑے حوصلہ افضائی ریزال تھا میں نے کل آج بھی نتیجے پہن لیکن گال آخر نا مقصد ہے شجان بھرا گال کیتی ہے جو متوقع الیکشن کوئی متوقع نہیں ہے یقینی الیکشن ہے آٹھ فروری کو تے یقینی لڑ دے پہتے ہیں انشاءاللہ یقینی جتے نے پہنے لڑ دے حکم تو سا بھراوہ کو صدر نا مقصد یہ ایسا ہر شار دے ویچ وینے پہتے ہیں دوستہ دنال مطلب محمد آغازی کرینے پہ ہیں تو انشاءاللہ دوستہ کو اپنا لائے عمل بھی دینے پہ ہیں جتنے تک لائے عمل دیگا لے پاکستان پیپلز پارٹی آج الحمدللہ میں نے خیال سارے والد جیرے بینر ریند تے اندھے ہوتے ہوا اشتیارے سارے پیوہ دے بینر تے ہوا اشتیارے بھراہ دے بینر تے ہوا اشتیارے میڈے بینر تے ہوا اشتیارے پندرہ سال پرانے اشتیارے اندھے ہوتے بھی تیرے اسا انہوں نے لوگا چونے جنہوں نے ہر الیکشن جنوے اشتیار آنے اسے نوے نشان آنے گال آخر نہ مقصد ہے دوسہ دوست بھراہ جیوے سارے نال مزاجی نال کھڑے وے اسا بھی ایوے تو سارے نمائن کی مزاجی نال پارٹیاں نے ویچ کرنے پہ ہیں انشاءاللہ کریں دو راسو بہت ہارا آئین بہت جیتا آئین پچھلی دفعہ لوگا ساکھ ہوا کہ سارے کنڈیڈیٹا گچا گی دانے لیکن اسا آپڑے مستقل مزاجی تے ثابت قدمی نہیں سے چھوڑی تے ہونو انشاءاللہ جیرے بلبلے ہن پچھلے دور دے وچ آجو آپڑے انجام تک پہنچ گئے جیرے انہ دے رویے ہن جیرے انہ دے کارکردگی ہے آجو انہ دے نتیجے تُسا دیکھے دیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ غریبہ دی جماعت رہی ہے کسانہ دی جماعت رہی ہے ہاریا دی جماعت رہی ہے تے صرف نعرے دی حد تک نہیں ہے کئی لوگ مذہب دے نعرہ مرینین لیکن جلے ہوارا تک وینین تو مذہب دے نا بھول وینین اسے تا آدھے جو بھئی غریب دی خدمت کریسو غریب دے مسائل حل کریسو زمیندارہ دے مسائل حل کریسو جاگردارہ گل زمینہ گن کے غریبہ کو دیسو تے ایسا اوکو باقاعدہ ثابت کیتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے میں نے بھراو شجان بھرا گال کیتے اللہ احمد آج بھی لگے ونجو شارہ دے ویچ پاکستان پیپلز پارٹی دی حکومت کون آئی تحریک انصاف دی حکومت آئی کناہ پورے خیبر پختنخواہ دے ویچ نوتی آئی اکثریت نہیں آئی صوبے دے ویچ وی انا دی حکومت آئی مرکز دی چنا دی حکومت آئی سکیمی میں نہیں لکھا سکتے پاکستان پیپلز پارٹی دے مقابلے دے ویچ جیرے اسا لکھا سکتے آج بھی تُسا دیکھ ہی نو پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر سکیم دے نا دے ہوتے ہر غریب دے گھر تک دست تک دیتی ہے آواز پوچھئیے تھے ہر غریب دی غربت دے نال سارا بڑھ کے اوکو کارڈ دیتی ہے آج تُسا دیکھ ہی نو لوگا کو ہزارہ روپے مل دے پہن تُسا دلائے عمل دگال کرنے پہن میں آدھا اے ساری بدکسمتی ہو سی اربع روپے مل دے پہن ہر زلے دے ویچ ہر شارج سینگڑا کارڈن ہر تحصیلیچ ہزارہ کارڈن ہر زلج لکھا کارڈن تے اربع روپے مل دے پہن پاکستان پیپلز پارٹی دی اور خدمتیں جرے کہ غریب دینا کرنی پہیے آج ورکرا کو دوستا کو سنڈر دا مقصد دیا ہے جرے شارج ویسو اکھیا چاکے ویسو حق المرے سو جو دے ساو کیا بھائی جماعت دا کوئی سکیم ہے جرے کہ دو ہزار اٹھ کو لسہ شروع کی تھی آج اون کو دو ہزار ٹریویں تھی گیا پندرہ سالہ دا سفر ہے اوہ کارڈ بند نہیں تھا باہ میں ساری حکومت ہائی کے کوئی نہیں باہ میں سارے مخالفی بیٹرین اوہ کارڈ کو بند نہیں کر سکے اے سارے بزرگان دی سارے لیڈران دی سارے قیادہ دی دانشمندی ہے شعور ہے اوہ سیاست تے بوجھ دیا انہوں نے اوہ کام کی تین آئین دے ویچ جنہ کوئی ہاتھ نہیں لاسکتا لوگ آدن سیب کام کرے سو آسا دے کرے سو نہیں آسا تا کی تھی کھڑے ہیں لکھا کارڈ آج دیرے زلے دے ویچ فیصل خان جلے وزیر بڑھے ہک لکھ کارڈ ہے جلے سارے کارڈ کڑھایا الحمدللہ کڑی خیصور دے بزرگوں تے بھراؤ آج زلے دے ویچ جلے فیصل خان وزارت اللت ہے ڈو لکھ کارڈ دیرے سپیل خان زلے دے ویچ بڑھے آسا حق لہ مرے سو جو آؤ جمعیت دے ورکرو پی ٹی آئی دے ورکرو تو سارے گھارج کارڈ بے نظیر سے نہ آتے آنے پہ ان کے نہیں آنے پہ ہر غریب دے گھارج کہہ دے ویچ اے آٹا سارے نہیں کردے جو بے یارے طریقہ انصاف دور کرے جمعیت دے پیپلز پارٹی دے اگر ان دا نا غریب ہے تو پیپلز پارٹی دا پیسہ ہون دو پہنچ دا بھی ہے تو انشاءاللہ وطالہ کارکردگی دی بنیاد دے جیے میں آکے نا ہر شارع چیسے بات سو تے گال کرے سو تو سارے دوست گال کرے سو کیونکہ ہر جہاں تک شاید اصا نا پہنچ سکسو اے پاکستان پیپلز پارٹی دے او کام ہے نا جیے رہے کہ تا حیات ہو سن اے او سکیما ہن جنہاں کو اصا جیلے شروع کیتا ہی انہاں دی بندش واسطے لوگا بھرپور کوشش کی تھی لیکن الحمدللہ اصارے جیرے تھے او جیرے سکیما ہن جیرے طریقے تیسا انہاں دی قانون سازی کیتی ہے اصا انہاں گالیاں تھے بوجھ دیا اسے اصا اسمبلیاں دے ویچ مندیں نہیں کردھے اصا اسمبلیاں دے ویچ کتابہ نہیں بھوکایاں اصا اسمبلیاں دے فورم تے بوجھ دیا جو تھا کام کیویں تھیں دے تے انہاں دی قانون سازی کیویں تھیں تے غریب تک شیخ کیویں پہنچ دیا انہاں دی مصال سوالے سامنے اج دینے پہ اصا میرے بھراو گالا کرنا مقصد وقت اتھے یہ آنے دے پیپلز پارٹی نے یا سارے خاندان نے ہمیشہ شرافت دے نا دے اتھے عوامی رابطے دے نا دے اتھے خدمت دے نا دے اتھے لوگا دے مسائل حل کرن دے نا دے اتھے ووٹ منگا سے تے انشاءاللہ اتھالا کچھا کہ ہر شارج ویسو تے سارے سنگتی بھی ویسن تے انشاءاللہ اتھالا کامیابی تے کامرانی پاکستان پیپلز پارٹی دے میں نے بھراو اے تہن وقتی دیگال ہے جے لے بھوٹو صاحب دے دور ہے اوز دیواروی ایسا گئے ہیں شار دے ویچ زری اصلاحات تے لوگا کو آج بھی زمینہ ملیا پئیا اصانے ینگ لوگ تب کے بیٹھے نا اگر پاکستان دے تاریخ پڑھن چورتر دے ویچ بھوٹو صاحب زری اصلاحات کیتے ہیں تے جاگردارا کل زمینہ گھنکے انہا ہاریاتے مزیرا کلیتی ہیں جنہا دا حک مرنہ کون آئی پیپلز پارٹی حکلہ مار ماراتی رہی ہے جہاں نا مرنہ کونی تے آوے تے جاگردار کل زمین گھنکے تا ساکو دے سو کوئی جماعت تا دکھاوے جنہا غریب دیگال کریں دیے اور نعرے غریب دی مرین دیے لیکن عملی کام نہیں دکھا سکتی اصلاحاتے پہ آپ نے دوستا کو بھراما کو تُسا سارے حد پہ رہی ہوئے تُسا سارے بازو ہوئے تُسا لوگا سارے مقدمہ لڑنے ہر شعر دے وچ آج دے اکارت مقصد دیا ہے جنہا نعرہ دے اتے اصا انتخابی مہم چلینے ہیں انہا انتخابی نعرہ کو اصا عملی شکل دیتی ہے ایوانہ دے وچ چاہے او زری صلاحات ہے چاہے او زمین دارہ تک پانی پوچھا وڑھ ہے چاہے او بے نظیر کارڈ ہے چاہے او زری کرزے ہن اے جتنی بھی سکیمہ ہن اے پاکستان پیپلز پارٹی دے دو دے دیتے توفے ہن آج پیپلز پارٹی اگر دیر اسمیل خان چون دی آواز مضبوط تھی سی او کو نمائنگی مل سی ایوانہ تک پہنچ سی ساکو قانون سازی دے وچہ آسانی ہو سی آکھر نا مقصد یہ ہے جیرہ مقدمہ سا لوگا دے گو پیش کر رہے ہیں او ایا ہے جو اگر اج ساکو اسمبلی دے سیٹا مل سن جیلے فیصل خانوں نے وزیر بڑھے نے تھوڑے جیے وقت دے وچھ تھوڑا جیے حصہ ہی حکومت دے وچھ جیلے کارڈ دے پیسے ترے ہزار او کو چھین ہزار دو پوچھا ہے نے جیتا چھین ہزار ہے او کو بارہ ہزار کیتا ہے اے کل سلاب آئے کل اے کل سلاب آئے کوئی بھی آئی وے نظام پاکستان دی ملک دے وچ کون آئی سوائے بے نظیر کارڈا نے جیلے دے سرو پیمٹا تھے ہیں میں نے بھراو اے او عملی اقدامات ان تو ساتھ ایسا سرخروت ہی کے اکھیا چاہا کہ ہر شارج بن سکتے ایسا آجزی بھی کرے سو منت بھی کرے سو لیکن کارکرگی دی بنیاد دے اتے نہ طریقہ انصاف دور کر اوچھی آواز دلگال کر سکتے نہ جمعیت دور کر گال کر سکتے پیپلز پارٹی دور کر سکتے میں نے بھراو پیپلز پارٹی ہمیشہ اے مقدمہ غریب دریہ ہے چاہے کسان دریہ ہے چاہے زمیندار دریہ ہے ہمیشہ ایمانہ دیوچوی لڑتی رہی ہے دوسرا دیٹھا اسی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار دیگال کی تھی ایسا ہمیشہ راتے لے فیصل خان دے ایسا بیٹھے ہونے ہیں رشید خان ہونے ہیں ایسا اپنی ٹیم ناجے لے بانے ہیں ایسا دے دے فجر نال حکم مخلوق ہون دیئے دے ہر بندہ روزگار واسطے پٹھے دے تو میں حیران تھی نا ہی غربہ دے ویجیرے لوگ ماں پیو اپنے بالا کچھ اگر تعلیم دیتی کھڑن کمال انا دیئے لیکن بیروزگاری دی جیری بیماری ہے اندے خلاف اصل لڑنا ہے آج اگر میڈکل کوئی پوچھے تا پاکستان یا ڈیری سمیل خان دی سارا کل ودی بیماری کے رئی ہے تا میں آگ سب بیروزگاری ہے آج لوگ ماں سٹر ڈگریہ کیتی پہن تے ودن فیلا چاہ کے تے سیاسیہ نبو ہوئے دے ہوتے اے کوئی خدا دی طرف ہو نہیں ہے سارے نظامی میں بڑھایا گیا اوٹوکو الحکومتہ نا یعنی وجہ کوئی سارے چھوار جا رہے جنہ کوئی ماں پیو بڑی غربت دے ویج پڑھا ہے آج دربدر پھر دے ودن پیپلز پارٹی نے سکیم کرتی ہے انشاءاللہ ایک مادل جیو ہے ڈوہزار آٹھ دے ویج بے نظیر کارڈ شروع تھی آئی لوگ گپہ کریں ان صاحب فارم ہے کوئی آدھیں کوئی آدھیں کوئی آدھیں صاحب نمیل سی جیلے پیسے شروع تھیں لوگ پٹے دیں صاحب فارم تب میں کو بلا دے چاہا آج سارے بابا ہوا فارم اوریجنل ہن کوڑ گال کونی ساری سیاست دے ویج آج دوہزار آٹھ کو ترے وی تک تو سا دیکھ انہوں آج لوگ زال بانچ کے ایٹی ایم دے تھرو ڈیوائز دے تھرو انہا کو پیمٹا تھنے پہن ایک آنٹ دے تھنے پہن جتے تک بیروزگاری دی میں گال کیتی ہے آج تو سا دیکھ انہوں بیروزگاری دی گال جی میں میں کیتی ہے ہر کارڈ کو جی میں پیسے مل دے پہن پیپلز پارٹی دا ایک خواب ہے اگر ہر کارڈ ڈالا جی رہ زنانہ ساڈی ماما بھیڑیا ہیں انہا دے گھر دے ویچ ایم میں تے بیے تعلیم آلا کوئی بندہ ہو سی چنگی تعلیم آلا انہوں کو روزگار تلایا ویسے اے پیپلز پارٹی دا خواب ہے بیروزگاری کو ختم کرنے ویسے تو سا دوستہ دے تاون دن آلے خواب پورتی السلام علیکم السلام علیکم سلام راجو سلام علیکم سلام علیکم سیاسی حصیت رکھیں انشاءاللہ ہوتا اللہ آٹھ فروری دا اعلان تھی چکا ہے شجان بھراکو میں آنا ہے متوقع الیکشن دیگا نہیں ہے یقینی الیکشن ہے آٹھ فروری کو سپریم کو اٹھا آگی تجرہ انتے انتے کرے سی تا اندے نالا سا دیکھ سو گالا کرنے مقصد ہے انشاءاللہ اپنی محیم کو تیز کرو عوامی رابطہ این ٹیم دے ویچ انشاءاللہ ہوتا ہونتا ہلکے ہی میں بان گیاں جو انہوں چشمے کو شروع تیسو تے انہوں پر دے رہے کو ٹپسو انشاءاللہ ہوتا اللہ سیڈی ٹو ہی ویچ ہے تے پاڑپور ہی ویچ ہے تے سیڈی وان ہی ویچ ہے ہی گالے تے ان سارے علاقے دے ویچ پاکستان پیپلز پارٹی دے جرہ ور کر ہے پچھلی دفعہ ایک مبارکی میں بھائیوی دے وچہ پچھلی دفعہ سیلیکشن نہیں از دفعہ انشاءاللہ الیکشن ہو سی تے پاکستان پیپلز پارٹی دے نمائن دے انشاءاللہ ڈی خان تو جی تے سن تے سن تے سن تے سن ہونڈ ایک سو ویسے جیرے پانچ سال اپنا موہ نان ڈکھے دے کنڈیڈیٹ او وی حاضر تھی آس نے وہ جلدی اعلان تھی چونکہ انہوں دے وی مطلب جنہ فیتہ خان یا مہتہ خان شروع تھی ویسے الحمدللہ میں سو اگے وی آکھے آسا چار بنیادہ دے ہوتے ہیں الیکشن لڑسو عوامی رابطے دن بنیادتے الیکشن لڑسو دروازہ سارے ہر میں لے کھولا ہے کوئی دوست دے نہیں آکست دے جو سارے دروازہ باندے یا میں بیٹھ ہونے یا شیدو خان بیٹھ ہونے یا مبشر خان بیٹھ ہونے یا فیصل خان بیٹھ ہونے فیصل خان دے زیادہ تر مصروفیات اسلامباد دے ویچ ہونے کیونکہ سیکٹری اطلاع تھے پارٹی دا تو انشاءاللہ فیصل خان دے کیا دا دے ویچ الیکشن کمپین دا آغاز تھی چکا ہے پیچھلی دفعہ سا ہک سیٹ کر دھی انشاءاللہ اللہ دے حکم نال اس دفعہ پوری ڈیویزن دے ویچ پاکستان پیپلز پارٹی ہر سیٹ تے الیکشن لڑسی تے کامیابی حکام نالے دے میں آگے بھی تنوں کا تحصیل پاڑ پور دا سا بہت بہت مشکور ہے تے تو سا کو کامیاب تے کامران کی تے تحصیل پاڑ پور سا دی عزت رکھی ہے ہی پیپلز پارٹی دی اسا ہون دے وی مشکور ہے انشاءاللہ اطلاع اگو دے کی تے وی تسا پاکستان پیپلز پارٹی دا ساتھ نباونے جیوے میں سا کو اکھا ہے چار بنیادہ دے ہوتے انشاءاللہ اطلاع سا الیکشن لڑسو عوامی رابطہ ساڑا غمی خوشی لوگان دنال ہمیشہ سا دے گھر دی رہی ہے خدمت دی بنیادہ میں سا کو جیوے ذکر کیتا ہے پوری میں تمہید بدی ہے سا کو جیسے انشاءاللہ کھین چاہ کے سا دوست سا دا ورکر ووٹ مانگ سکتا ہے شرافت دی بنیاد تے انشاءاللہ اطلاع سا الیکشن لڑسو ووٹ مانگ سو تے اندے بعد دوسرا دوستہ دا انشاءاللہ اطلاع سارا ساتھ ریا تے میں کو پورا یقین ہے اس دفعہ چشمے کو گھن کے تے کن ڈی فارم تاک انشاءاللہ جلے ریزارٹ آسی تاگو تے ریزارٹ آسا کو سوڑا دی لوڑنا ہو سی انشاءاللہ ہوتا ہے میں کو پورا یقین ہے انشاءاللہ ہوتا ہے اللہ تعالی تُسا دوستہ کو خوش رکھے اللہ تعالی تُسا دوستہ کو دوڑی عزت افضائی دے ویا سجدر بھی تُسا دوستہ دو بوک کیتا ہے تُسا ہمیشہ ساری حصلا افضائی کیتا ہے تخاص کر ای علاقے میں آگے بھی آکھا ہے انشاءاللہ پروگرامہ دا سلسلہ جاری ہو ساری ہو سی فیصل خان بھی اپنی گال کرے سے نا تے ایسا دوستہ کو یا گزارش کرے نے ہون بے کام تھوڑا پچھو تے وقت کٹ کے عوامی رابطہ تُسا شروع کردے ہو میں بھی تھا ہی ہیں فیصل خان ہی تھا ہی ہیں رشید خان ہی تھا ہی ہیں سارے دوستے باپ جیرے ودن انشاءاللہ پروگرامہ دا سلسلہ سارے شروع ہے جنہ جنہ جھینے تھے تو ساکو آوان دی ضرورت ہو سی ہے ساکو باقیدہ سڈیس ہو بھی سی تے انشاءاللہ پروگرامہ دا بس ہون ہیک یک نکتے دے اوامی رابطہ مہم شروع کرنا ہے آپ نے انہا نعرہ دے اوٹے ایسا ووٹ مگنا ہے تے آٹھ فروری کو انشاءاللہ جلے سورج تلو تھی سی تے پاکستان پیپلز پارٹی دی کامیابی ہو سی دوستہ دے دعا دے آخر میں دوستہ دے بہت شکریہ دا کرنا شجاہان بھرا دا انہیں بھرپور محفل دا انہیں نکات کر کے ساری عزت افضائی کی تے اللہ تعالیٰ دوڑی عزت دے والسلام شکریہ